ایلیکشن میں زبط شدہ پانچ اشاریہ نو تین کروہ روپے کی اجرائے دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد زلہ گریونس کمیٹی کا فیصلہ انتخابی نتائج پر ہائی کمان کی نظر ریونت ریڈی کی صلاحیتوں کا انتہان کم از کم دس نشستوں پر کامیابی ضروری سابق کے ناراض قائدین دوبارہ سرگرمی کے منتظر گریجویٹ ایم ایل سی نشست کے لیے رائے دہی کے انتظامات مکمل بارہ ازلہ کے ایڈیشنل کلیکٹرز کو اہم ذمہ داری کانگریس اور بی جی پی کے انچارجز کا تقرر ایلیکشن میں زبط شدہ اٹھانوے کروڑ کی رقم کا کوئی دوے دار نہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو رقم منتقل قلنگانہ میں آئی ایس اور آئی پی ایس اہدیداروں کے تبادلوں کی تیاری حکومت کو لوگ سبح نتائج کا انتظار اہم محکماجات پر تجربہ کار اہدیداروں کے تقرر کا فیصلہ ریونت ریڈی رائے بریلی میں راہول گاندھی کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے مہاراشترا اور اڈیشا میں دورہ کا امکان حیدر آباد اور سکندر آباد میں چودہ ہزار سے زائد پوسٹل بیالٹ سے رائے دہیں رائے شماری پہلے پوسٹل بیالٹ کی ہوگی پردیش کانگریس کی صدارت کے لیے کئی سینئر قائدین کی دعوے داری ایس سی، ایس ٹی اور بی سی طبقات سرگرم مجالس مقامی کے چناؤ تک ریونت ریڈی کی برقراری کا امکان راہول گاندھی کی ہیر کٹنگ کرنے والا سیلون لکھنو میں مشہور ہو گیا کسٹمرز کی تعداد میں اضافہ راہول گاندھی نے میتھن کمار کو کانگریس گیرنٹی کارڈ حوالے کیا فلسطینیوں نے تنازات کے سائے میں یوم نقبہ منایا غزہ میں بیس لاکھ فلسطینیوں کی حالت زار تمام تر توجہ کی متقاضی سات ماہ سے جاری اسرائیلی جارہیت میں پینتیس ہزار فلسطینی شہید ترکیہ آیا صوفیہ کے بعد ایک اور مشہور چرچ مسجد میں تبدیل جنگ کے بعد غزہ کا انتظام کون سمحا لے گا میتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کے درمیان اختلافات غزہ جنگ پر ناراض بائیڈن انتظامیاں کی ایک اور رکم مستعفی پوٹن جن پنگ ملاقات روس کو چین سے اسکری مدد مطلوب سیکروٹن خوراک غزہ کو ترسیل کے لیے تیار ہے امریکہ سابق ایرانی وزیر کو کرپشن کیس میں تین سال قید کی سزا کنیڈا غزائی مسنوات کی نمائش میں پاکستان کی شرکت سعودی عرب میں مصری کا قتل پاکستانی شہری کو سزائے موت قطر گیس کی فراہمی کے مزید طویل مدتی سعودوں کا خواہا سری لنکا کے کم از کم سولہ شہری روس یوکرین جنگ میں لڑتے ہوئے حلا چین بین الاقوامی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کا حامی موسیقی